کل کا ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارا معاملہ بدقسمتی ہمارے ملک کی ایسے موقع کے اوپر جب تمام صوبائی حکومتوں کو وفاقی حکومت کو مل کے آگے چلنا ہے گورنس کو بہتر کرنا ہے یہ ایک نان ایشو کو اتنا اتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا ہے ظاہر ہے وفاق اور پنجاب جب آپس میں اس طرح کے معاملے کے اوپر لڑیں گے تو دنیا میں ہماری جگس آئی تو ہوگی لیکن ساتھ ساتھ میں آن گراؤن فولیسنگ سفر ہوگی باقی جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا مسئلہ اصل سے شروع کہاں پہ ہوا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ خابر صاحب دیکھیں اس کا مسئلہ یہ ہے جو میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابھی آپ نے پیش دنوں یہ بھی سنا ہوگا جی پنجاب کی حکومت جا رہی ہے اور اس طرح کے ایشوز بار بار کہے گئے اسمبلی سے مراد کے دبارہ نونلی کی حکومت آ رہی ہے اور اسی کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں جو سی سی پیو کی کل اور انہوں نے انتبادرہ کیا ان ساری چیزوں کا کنیکشن یہ ہے کہ آبیسلی یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب نے گورنٹ فرنکشن نہ کرے بے بس ہو جائے اور جو احکامات ہیں وفاق سے وہ ڈریکٹری جو ہمارے پی ایس پی آفیسز ہیں ان کو کنوے ہوں اور یہ ان ڈریکٹری وفاق سے بیٹھ کے حکومت چلائیں اگر آپ اٹھارویں ترمیم کا بغور جائزہ لیں تو وہ قطعی نور پیس کی اجازت نہیں دیتا صوبوں کو بہت حد تک خودمختاری ملی اور خاص طور پر پیپلز پارٹی اور یہ سب بڑے دائی ہیں کہ صوبوں کی خودمختاری یہ کیسی خودمختاری ہے کہ آپ ایک سی سی پیو کو وزیراعلا کے کانسٹنٹ کے بغیر آپ کہیں جی کہ آپ فوراں آپ وفاق میں ریپورٹ کریں اور وجہ میری تو سمجھ میں کوئی وجہ نہیں آتی ایک کل ایف ای آر ہوئی جو آپ کے شہر نوٹس میں ہے جس میں کہ ایک مدعی ہیں انہوں نے آکے کمپلینٹ کی کہ ہمارے جذبات مجرور ہو گئے آپ نے عمران خان کے خلاف بہت غلط باتیں کی اور ایک ایس ایچو نے اس کی ایف ای آر کر دی یہ اس کے لیے ڈریکٹری مورد الزام کھلاتے ہیں سی سی پیو کو میں جس کو ڈنائے کرتا ہوں تو یہ ایک سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ فنکشن نہ کرے اسی طریقے سے کلیپس کر جائے اور یہ کیونکہ یہ تو کبھی بھی اس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے کہ ہم نے صرف وفاق میں بیٹھ کی حکومت کرنی ہے ان کے ازائیں بھی پورے نہیں ہوتے تھے جب تک صوبہ ان کے پاس نہ ہو اچھا ڈوگر صاحب جو سیول سرونٹ ایکٹ ہے نائنٹین سیمنٹی تھی کا اس کے مطابق تو ظاہر ہے وفاق با اختیار ہے وہ کسی بھی جو سیول سرونٹ کو جو کہ وفاق کا ایمپلائی ہے وہ بلکل ان کو ریکال کر سکتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو صوبہ کا چیف منسٹر اسے کنسلٹ کرنا ضروری ہے تو آپ لوگوں کو بلکل ان فارم نہیں کیا گیا کوئی وجہ نہیں بتائی گئے کہ کیوں یہ جو اگلام احمد ڈوگر صاحب ہیں ان کو واپس چاہیے ہیں وفاق کے اندر کوئی وجہ ہوگی بعض اوقات ایسی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم کچھ انکواری ہو جاتی ہے صوبہ سرنڈر کر دیتا ہے یا آفیسر صاحب خود ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے واپس جانا ہے وفاق کے اندر اس حوالے سے کوئی ان کی ٹرانسفر سے پہلے کوئی کورسپانڈنس وفاق اور پنجاب کے درمیان ہوئی یا بس اچانک سے فیصلہ ہوا کہ ڈوگر صاحب کو واپس بجواہ دیں نہیں خالد صاحب بلکل ایبسلوٹی نوٹ انہوں نے کوئی نارابطہ نہ بات نہ کوئی شکایت نہ کوئی کمپلینٹ یہ تو کل اچھا اور یہ جو خات ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سرکولیٹ ہوا اور آپ دیکھیں کہ خات میں وہ وزیرعالہ کو اڈریس تک نہیں کر رہے یا گورنمنٹ آف پنجاب کو اڈریس تک نہیں کر رہے وہ ایک آفیسر کو ڈیریکٹلی حکم دے رہے ہیں کہ آپ جی واپس پہنچیں تو پھر اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کہاں گئی اس کا مطلب ہے کل کو جتنے ڈی پیو سی پیو آر پیو کوئی جیپٹی کمیشنر وہ کوئی بھی کام کریں گے تو ان کو ایک شاہی حکم نامہ جاری ہو جائے گا جی آپ واپس اسٹیبلشمنٹ میں پہنچیں میں سمجھتا ہوں یہ بالکل الیگل ہے اور آج جو ہماری میٹنگ ہوئی جس کو سی ایم صاحب نے چیئر کیا اس میں چیف سیکرٹی صاحب موجود تھے سیکرٹی سرویسز تھے اور جب یہ لیٹر ہمیں ریسیو ہوگا فیزیکلی اس کے بعد ہم اپنا لائے عمل بنائیں گے فیلال سی ایم صاحب نے حکم دیا ہے کہ سی سی پیو اپنی دیوٹی پرفارم کرتے رہیں گے اور جب تک گورنمنٹ آف پنجاب سی اگلام صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں جی چیو صاحب آجی سردار حاشم ڈوگر کرنر اٹائیڈ لیکن بڑا کامپیٹنس ہے اور بڑی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو وزیر داخلہ بنایا گیا ورنہ کم ہی عام طور پر وزیر داخلہ چیف منسٹر کے پاس ہی رہتا ہے تو ہیمنگ سیٹ دے آپ تین کی دو کا جواب دیں ایک تو وفاقی وزیر داخلہ سناولہ جو ہیں انہوں نے بیان اعلان کیا ہے کہ جو صبحی حکومتیں عمران خان کے لانگ مواج کی مدد کریں گی ان کے خلاف ہم آئینی کاروائی کریں گے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کون سی آئینی کاروائی ہے جو کسی بھی مینڈیٹڈ گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے کرنی ہے اور آپ کا کیا لائے عمل ہے نمبر دو آپ کے بندوں کو جو وہ ورگلا رہے ہیں کہ اسٹیفے دے کے ہمارے ساتھ مل جو ابھی تک ان کو کتنی کامیابی ہوئی ہے اور وہ روز دوسرے تیسرے دن جو بڑھ کے مار رہے ہیں کہ پرویزلہ حکومت ہم گرا رہے ہیں اس کا اب کیا سٹیٹس ہے اور پرویزلہ ہی گورنمنٹ کار کیا رہی ہے صوبے میں ایک سوال اور ہے لیکن پہلے اتنوں کے جواب دے دیں جی 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 پہلے تو بہت شکریہ آپ کے بڑے الفاظ مرپانی سب سے پہلی بات یہ ہے سر کہ لانگ مارچ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹرانسپورٹ پروائیڈ کرنی ہے یا ہم نے کوئی وسائل دینے ہیں اگر ایک lawful کہیں پہ بھی gathering ہوتی ہے کوئی لانگ مارچ ہوتی ہے جس کے لیے کہ میں نونڈی کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی لانگ مارچ کریں کیونکہ آپ مہنگائی کے خلاف بہت لانگ مارچ کیا کرتے تھے ہم ان کو مکمل سیکیورٹی کے ساتھ اس رامبات پنچائیں گے اسی طرح اگر پی ٹی آئی والے کسی ایشو کے پر اپنا لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنا ان کو راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو یہ ہماری ذمہ تاری ہے اور ویسٹی گورنمنٹ تو اس میں کوئی اس طرح کی مدد نہیں کرنے جا رہی کہ ہم کوئی ان کو راستے میں کھانا کھلا رہے ہیں کوئی ہم ان کو سرویسز دے رہے ہیں ہم تو ایک پیس فل پروٹیسٹ کو کرنے کی پرمیشن دیں گے باقی چوہ صاحب وہ جو فرما رہے ہیں رانہ سناولہ صاحب کہ ہم پچیس میں کہتا ہوں کہ جو انہوں نے پچیس مائی کو کیا چوہ صاحب یہ اس سے زیادہ کر کیا سکتے ہیں انہوں نے پنجاب پولیس کو وہ بے دردی سے استعمال کیا ہماری عزتیں پامال کی ہمارے گھروں کے اندر پولیس گسی اب یہ کہ ہم بندے پھینکے راوی کے اندر جی بندے پھینکے ہماری خواتین ایم پی ایز کو لجا کے تو مردوں کے تھانے کے اندر رات کو غیر قانونی طور پر رکھا کیا کیا ظلم نہیں کیے ہم تو پھر بھی عمران خان کے پیروکار ہیں مجھے حالانکہ بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ میں گردنیں اتار دوں میں پھر بھی قانون اور آئین کے تحت رہتے ہوئے خان صاحب کا حکم تھا آپ کسی کی عزت پامال نہ کریں ہم نے کبھی بھی کسی کو پنجابی جگہ کی کہنے نے عجی تکر بے کچھ نہیں پھڑیا کہ اگر عطا تارل صاحب نہیں پھڑے جا رہے تھے کسے غور نہ پھڑ لیے ہم تو آج بھی اپنے آپ کو بڑا کرٹیسزم سننے کے باوجود کنفائن کر رہے ہیں کہ ہم قانونان کام کریں پرچے ہوئے ہیں تیس ایم پی ایس پہ جو سارے کے سارے پکوڑے ہیں اس کے علاوہ اکسٹھ لوگ ہیں جو نیب والے جب مریم کی پیشی تھی اب ان سب کو کالز چلی گئی ہیں پولیس کی طرف سے یہ اگر پیش نہیں ہوں گے ان کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی چلان سبمیٹ ہوں گے پھر موزز عدالتیں جانے اور یہ جانے اچھا حاشم صاحب ہاں جی پلیس کمپلیٹ کریں پھر آپ سے بات کریں جی میں عرض کر رہا ہوں تیسرا دوسرا سوال تھا ایم پی ایس کو ورگلانے کا جو سب یہ تو ایک آن گوئنگ پروسس ہے اور اس کام کے لیے تو یہ جماعت مہارت رکھتی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی شروع میں نہیں تھی اب وہ بھی اس میں شامل ہے تو اٹھاسی میں مجھے یاد ہے میرے والد صاحب میں نے تھے ان کو ورگلانے کی کوشش کی آج بھی ایک آن گوئنگ پروسس ہے یہ اس کو کرتے رہیں گے اس کی وجہ یہ کہ تکلیف یہ ہے کہ پنجاب ہمارے پاس نہیں ہے اگر پنجاب نہیں ہے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کو کھانا مل جائے تو روٹی مل جائے تو سال سالن نہ مل تو وہ تو کھانا نہیں ہوتا